موسیقی آج ہم نیکس لیکچر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے چونکہ آپ کو علم ہے کہ ہم سمپل پریزنٹ فیوچر اور پاسٹ پڑھ سکے ہیں تو آج ہم پرفیکٹ کو پڑھنے کی کوشش کریں گے اب دیکھیں پرفیکٹ میں آپ یہ چیز ذہن میں رکھئے کہ آپ کو پتہ ہے کہ have اور has لگتا ہے لیکن ہم یہ دیکھیں کہ have کہاں پر لگتا ہے اور has کہاں پر لگتا ہے جب ہم have کی بات کرتے ہیں تو آئی کے ساتھ have لگے گا آئی کے ساتھ کیا لگے گا have لگے گا اس طرح سے we لگاؤ گے we تو بھی have لگے گا they لگاؤ گے جو وہ سب کے لئے استعمال ہوتا ہے تو بھی have لگے گا you لگاؤ گے تو بھی have لگے گا اس طرح کوئی plural جیسے علی اور فاطمہ plural ہے یعنی جمع لگاؤ گے تو بھی have لگے گا اور have کے فوراں بات جو ہے وہ میں third form of the verb لگانی ہوتی ہے کیا لگانی ہوتی ہے third form of the verb اور اس کا جب آپ ترجمہ کرنے کے لئے جاتے ہیں اردو میں تو اس کا ترجمہ بنتا ہے لیا ہے کیا ہے چکا ہے دیا ہے اس کا یہ ترجمہ بنتا ہے مثلا آپ کہتے ہیں کہ میں نے اپنا کام مکمل کر لیا ہے میں نے اپنا کام مکمل کر لیا ہے اب جب ہم کہتے ہیں میں نے اپنا کام مکمل کر لیا ہے تو میں کے لئے جناب کیا لگے گا wonderful very good جی i ہی لگے گا اور i کے ساتھ کیا لگتا ہے جی بالکل have لگے گا i have اب مکمل کو آپ نے سنا ہوگا complete لفظ استعمال ہوتا ہے تو complete کو ہم نے کیا کرنا ہے e d لگا کر d جب اس کے ساتھ ہم لگاتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ third form آ جائے گا تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ i have completed my task اسی طرح breakfast کی بات کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں i have taken breakfast میں نے breakfast کر لیا ہے آپ کہتے ہیں i have called him میں نے اسے call کر لیا ہے i have attended his call میں نے اس کی call کو attend کر لیا ہے i have forwarded message میں نے message آگے forward کر دیا ہے i have forwarded اب جب میں سے کہت i have اور میں اسے تیز بولنا چاہوں گا تو میں اسے contraction form اس کے لاؤں گا یعنی contract کر دوں گا تو پھر میں i have کو بولوں گا i've میں بولوں i've contacted him i've attended call اب ہم نے جو third form of suburb استعمال کی have کے ساتھ اسی طرح has بھی تو لگتا ہے اب has جب اس کی باری آئے گی تو وہ کہاں جا کر لگے گا جناب جہاں he ہوگا جہاں she ہوگا جہاں پر it آ جائے گا جہاں پر خالی کوئی سنگلر آ جائے گا جیسے علی خالی آ جائے فاطمہ خالی آ جائے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ ہم اس کے فوراں بات کیا لگائیں گے has لگائیں گے آگے پھر وہی third form لگے گی اور ہم اپنے روز مرہ میں یہ بڑا آسانی سی استعمال کرتے ہیں اب دیکھیں آپ سے کوئی کہتا ہے کہ یار آپ نے ان سے رابطہ کرنا تھا آپ نے ان سے رابطہ کر لیا ہے اور آپ نے آگے سے جواب دیا جی ہاں میں نے ان سے رابطہ کر لیا ہے میں نے رابطہ کر لیا ہے کر لیا ہے تو کیا بنے گا آئی ہی ہی کھونٹیکٹ ہیم اچھے اسی طرح سے والدہ صاحبہ آئی انہیں آپ سے کہا کہ تمہیں کام ایک تمہارے ذمہ لگائے تھے تمہیں انہیں بتا دیا ہے بتا دیا ہے کیا بولیں کہ I have اگر آپ کہیں جواب دیگے آپ کہیں Yes I have told them I have told him اب یہاں پر کیا ہوا کہ آپ نے والدہ صاحبہ کو بتا دیا کہ میں نے اسے یہ بات بتا دیا یعنی جو کام آپ نے میرے ذمہ لگا تھا میں ہم اپنے روز مرہ میں یہ کام کرتے ہیں جس ہم سمپل میں اسے بولتے present perfect tense present perfect tense یعنی اس میں has اور have کے ساتھ آپ کیا لگاتے ہیں third form of the verb لگاتے ہیں اور اس کو آپ گھر میں جو بھی کام آپ کرتے ہیں جو ہی آپ نے کام کر لیا اس اپنے آپ کو فکرہ بولیں اپنے آپ کو بتائیں مثال کے طور پر آپ نے کہا کہ میں نے جس طرح میں نے بھی رابطے کے بات کیا میں نے کھانا کھا لیا ہے اب آپ اس کی انگریزی بنا دیں گے اس طرح آپ چلنے لگے اور آپ نے چاہ پی لی ہے جس گھڑی آپ نے کہا میں نے چاہ پی لی ہے تو اس کی بھی آپ انگریزی بھی جا کر کر یں لیکن جب ہم کہتے ہیں میں نے چاہ پی لی ہے تو یہ نیکی انگریزی کیا ہوگی لیکچر جو بھی آپ کے چیز سے کہ تھا اس طرح آپ کو کسی کہ یار تمہیں ایمیل بھیجنے کو کہا تھا تم نے ایمیل بھیج دی ہے تو آپ کیا کہیں گے yes I have sent ایمیل I have sent اسی طرح سے باس کا فون آگیا کہ تمہیں کہا تھا ان کو ریپلائی دینے کتنے کام آتے ہیں جنہیں آپ مکمل کر لیتے ہیں اور اگر آپ کہتے میں نے مکمل کر لیا ہے تو I have لگائیں اور وہ جو کام تھا اس کی third form لگا دیں اسی طرح کسی کوئی she ہے اس نے کہا اس عورت نے یہ کام کر لیا ہے اسی طرح سے اگر ہم بات کریں گے ہم نے کام کر لیا مثال کے طرح پر دو چار پانچ بچے بیٹھے ہوئے تھے تو انہیں کہا اس ائنمنٹ کیا جمع کرا دی تو سب نے وہاں بیٹھے گا کہ ہم نے اس ائنمنٹ جمع کرا دی ہے we have submitted assignment اب دیکھیں have کے بعد third form submitted assignment لگایا تو آپ اس طرح جب آپ practice کریں گے جو 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 لکھ کر وہاں پر بھیج رہے ہیں اپنی assignment میں ادھر ہی چیک کر خود کوشش کر رہا ہوں چیک کر کے ان کو جواب دے رہا ہوں اس سے میں توقع رکھ تھا کہ اس chance کی بھی آپ زیادہ سے زیادہ practice کریں اور پھر وہاں پر ہمارے YouTube چینل پر جو ہمارے comments وق سے وہاں پر لکھیں گے اور انشاءاللہ بفضل تعالیٰ ہمیشہ کی طرح آپ کو ان کا جواب بھی ملے گا اور اگر وہ کہیں غلطی ہوگی تو وہ وہاں پر بتا دیں گے اور اگر آپ نے درست لکھا ہوگا تو آپ کو بتا دیں کہ جناب آپ نے جو فکرے لکھیں وہ بالکل درست لکھیں اور جڑے رہیے کوشش آپ بھی کر رہے ہیں کوشش ہم بھی کر رہے ہیں قبولیت تو میرے رب کے حضور ہی ہے آپ اور ہم اپنے حصے کی کوشش کر سکتے اور وہ لوگ جس کو سمجھتے بہت آسان ہے اور میں شاید ان لوگ کے لئے کام کر